باب اور بیٹے رول قدس کے نام سے آمین ہماری نوجوان نسل پہلے سے زیادہ تعلیم یافتہ اور مختلف اداروں میں اچھے عہدوں پر فائز ہو رہے ہیں گرو مکان کی عرائش و زبائش رہن سہن اور ہر لحاظ سے ترقی کرتے جا رہے ہیں مگر نہائیت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہماری نوجوان نسل جس تیز رفتاری سے معاشرے میں کامیابیوں کی سیڑھیاں بلند کر رہی ہے اسی تیز رفتاری سے روحانی طور پر کمزور اور ناکام ہوتی جا رہی ہے بائبل مقدس کی تعلیم زیادہ ہونے کے باوجود خاندانوں میں جھوٹ، نفرت، حسد، لڑائی جھگڑے اور مختلف دوسری برائیوں نے دیرے لگائی ہوئے ہیں بے شمار برائیاں انسان کی ذاتی زندگی کو برباد کرتی ہیں مگر موجودہ دور میں ایک ایسی برائی نے مسیحی خاندانوں میں جڑ پکڑ لی ہے جس کی وجہ سے ایک شخصیت نہیں بلکہ خاندانوں کے خاندان دکھ اور تکلیف میں مبتلا ہو رہے ہیں موجودہ دور میں نکاح کے ساکرمنٹ کی ایسے بے حرمتی کی جا رہی ہے جیسے یہ عمل اس دور کا نیا فیشن ہو تقریباً ہر چوتھے گھر میں ازدواجی زندگی ٹوٹ ٹوٹ کا شکار ہو رہی ہے نکاح کے کچھ ہی مدت کے بعد لہدگیاں اور طلاقیں دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے اور نفرت جنم لے رہی ہے مسیحی تعلیم میں نکاح کے ساکرمنٹ کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے نکاح ایک ایسا بندن ہے جس کی بنیاد کائنات کو تخلیق کرنے والے خدا نے خود رکھی نکاح کے وقت دو افراد ایک ایسے رشتے سے منسلک ہو جاتے ہیں جن کو خود خدا نے بنایا تکوین کی کتاب اس کے پہلے دو ابواب میں خدا نے ساری کائنات کو تخلیق کیا اور چھٹے دن انسان کو بنایا خدا نے حضرت آدم کے لیے اس کی پسلیوں میں سے ایک پسلی نکال کر امہ ہوا کو بنایا اور کہا کہ تو اپنی بیوی سے ملا رہے گا اور دونوں ایک تن ہوں گے خدا نے جب یہ رشتہ بنایا تو ایک یا دو نہیں بلکہ بے شمار برکتوں سے انہیں نوازا اور کہا پھلو اور بڑو اور زمین کو معمور و محکوم کرو ان برکات کی گہرائیوں کو سمجھنا بیوی اور شوہر کے لیے نہائید ضروری ہے نکاح کے وقت مرد اور عورت جب شوہر اور بیوی کے رشتے میں منسلک ہو جاتے ہیں تو خدا اپنی پیدا کرنے کی خوبی ان کو عطا کر دیتا ہے شوہر اور بیوی اولاد کو جنم دے کر ایک خاندان کو تشکیل دیتے ہیں اور ایسے خاندانوں کے خاندان مل کر ایک معاشرے کو بناتے ہیں آج کی مسیحی نوجوان نسل کی شادی شدہ زندگی میں الہدگیاں اور طلاقوں کا ذمہ دار کون ہے ان کا ذمہ دار صرف شوہر اور بیوی نہیں بلکہ والدین رشتہ دار اور دوست احباب بھی ہیں اس تیز رفتاری کے دور میں شوہر اور بیوی کے درمیان سبر، برداشت، اعتماد، وفاداری اور تابداری کا فقدان ہے شوہر اور بیوی دنیاوی زندگی میں درپیش مشکلات کا سامنا نہیں کر پا رہے والدین نکاح سے پہلے لڑکے اور لڑکی کی مسیحی نکاح کی روحانیت کی تربیت نہیں کرتے شادی کے بعد شوہر اور بیوی میں الہدگیاں اور طلاقوں کا سب سے بڑا سبب ان کے اپنے ہی بہن بھائی اور والدین ہوتے ہیں رشتہ دار اور دوست احباب نکاح سے پہلے اور بعد میں بھی ازدواجی زندگی کے لیے مصبت تربیت کرنے کی بجائے منفی سوچ پیدا کرتے ہیں شوہر اور بیوی نکاح کے وقت ایک دوسرے سے کیے گے وعدے گرجہ گھر سے باہر نکلتے ہی بھول جاتے ہیں خدا کے خادمین والدین رشتہ دار اور دوست احباب کی یہ ذمہ داری ہے کہ شوہر اور بیوی کی زندگی میں مسیحی تعلیم کا بیج بوئیں مقدس متی کے مطابق لکھی گی انجیل اس کے پہلے باپ کی انیسویں آیت اور مقدس لوکا کے مطابق لکھی گی انجیل اس کے پہلے باپ کی اکتیسویں آیت کے مطابق خداون یسو مسیح کی پیدائش سے پہلے مقدسہ ماں مریم اور راستباز مقدس یوسف کے لیے ایک دوسرے کو اپنانا آسان نہ تھا مگر دونوں عظیم ہستیوں نے خدا کی مرضی کو جانا اور آج یہ خاندان دنیا کے تمام خاندانوں میں سب سے زیادہ مقدس ہے مقدس یوسف کے مطابق لکھی گی انجیل اس کے دوسرے باپ کی پہلی آیت سے گیاروی آیت میں خداون یسو مسیح مقدسہ ماں مریم اور خداون یسو مسیح کے شاگردوں کو شادی کے موقع پر دعوت دی گئی جہاں شادی والے گھر میں میں کی کمی کو خداون یسو مسیح نے پانی سے میں بنا کر اس گھر کی مشکل دور کر دی کیا آج ہم روحانی طور پر اپنے بچوں کی شادی کے وقت ان پاک ہستیوں کو دعوت دیتے ہیں دعوت سے مراد کہ جب ہمارے ہر کام میں خداون یسو مسیح اور مقدسین ہوں گے تو ہماری زندگیاں شیطانی حملوں سے محفوظ رہیں گی اس حوالے کی پانچویں آیت میں مقدسہ ماں مریم نے خادموں سے کہا کہ جیسا یہ تم سے کہے ویسا کرو شہر اور بیوی کے والدین بہن بھائی اور دوست احباب جو مسیحی ببتسمہ یافتہ ہیں وہ خدا کے خادم ہیں جن کا مشن خداون یسو مسیح کی تعلیم کو فروغ دینا ہے اسی حوالے کی ساتھویں آیت میں خادموں سے کہا کہ مٹکوں کو پانی سے بھر دو پانی خدا کی حضوری کی علامت ہے کیا ہم سب جو خادم کی حیثیت حاصل رکھتے ہیں نکاح کرنے والوں کی زندگی میں پانی یعنی خدا کی حضوری ڈالتے ہیں یا پھر ان کی زندگیوں میں زہر یعنی شیطانی تعلیم ڈالتے ہیں خداون یسو مسیح نے مٹکوں میں پانی ڈالنے کے بعد نکالنے کے لیے کہا تو وہ میں بن چکی تھی میں خداون یسو مسیح کے خون کی علامت ہے جب ہم نکاح کرنے والے جوڑے کی زندگی میں پانی یعنی خدا کی حضوری ڈالیں گے تو کانہ جلیل جیسا موجزہ ہوگا اور خداون یسو مسیح کا خون ان کی زندگیوں میں اثر کرتا نظر آئے گا مقدس مطی کے مطابق لکھی گی انجیل اس کے انیسویں باپ کی پہلی سے نمی آیت میں خداون یسو مسیح نے کہا جسے خدا نے جوڑا اسے انسان جدا نہ کرے اگر کوئی بھی انسان شہر اور بیوی کی علہدگی یا طلاق کا سبب بنتا ہے تو وہ خداون یسو مسیح کی حکم عدولی کرتا ہے خداون یسو مسیح کے تمام رسولوں نے نکاح کے سیکرامنٹ کی اہمیت اور روحانیت کی تعلیم کو کلیسیا میں بڑی سنجیدہ ذمہ داری سے فروغ دیا مقدس پالوس رسول نے کلسیون کے نام خط میں اس کے پانچویں باپ کی بائیسویں سے تین تیسویں آیت میں شہروں اور بیویوں کو نصیحت کی کہ بیویاں شہروں کے تابع رہیں اور شہر اپنی بیویوں کو پیار کریں اسی حوالے کی ستائیسویں آیت کے مطابق جب شہر اور بیوی ان تمام باتوں پر عمل کریں گے تو خداون یسو مسیح کے حضور ایک جلالی کلیسیا پیدا ہوگی میری یہ دعا ہے کہ خداون ہر بے اولاد جوڑے کو اولاد جیسی دولت عطا کرے اور تمام نکاح کا ساکرامنٹ حاصل کرنے والوں کی زندگی میں محبت وفاداری اور تابع داری قائم رکھے خداون آپ سب کو بے پناہ برکات عطا کرے آمین موسیقی